یہ ایک سرط ہے حتناپور کا راجہ ہماری بٹیا کا بالک ہی بنے گا وہ نے یہ سرط مجھے منجور نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ گنگا کا بیٹا پہلے ہی راجہ بن چکا ہے حتناپور کا انہیں یہ سرط منجور نہیں ہوئی وہ لوٹ گئے یہ بات جب دیپرت کو پتا چلی دیپرت آئے وہ نے نساد راج تو اپنے لڑکی کی سادھی میرے کتا جی کے ساتھ میں کرو اور میں اس بات کی ارتکیہ کر رہا ہوں کہ جندگی میں کبھی میں سادھی نہیں کروں گا ایک ارتکیہ کر رہا ہوں تب ہی ان کا نام یہی سے بھیسم پتامہ پڑ گیا اب بھیسم پتامہ جب نام پڑا ہے ان کا اب سانتن کے ساتھ میں جب اس لڑکی کی سادھی ہوئی تب اس لڑکی کا ایک اور نام پڑ گیا کونسا؟ شت بطی کیونکہ اس کا ست نہیں گیا تھا اب اس لڑکی کا نام شت بطی پڑا اب اسی ست بطی سے دو بیٹا پیدا ہوئی چترگند بچتر بیر چترگند کو ایک کھیبر کے ہاتھوں سے اس کی موت ہو گئی بچتر بیر کی سادھی دو استریوں کے ساتھ میں ہوئی امبیال کا اور امبی کا جب دو استریہاں ہتنا پور میں دلہن بن کے آئی لیکن مہاراج بچتر بیر کو بھی اچھے روگ پرابت تھے انہیں روگ لگیا اچھے روگ کے کارڑ گرت کو پرابت ہو گئی وہ انہوں نے بھی کوئی سلطان کو جنم نہیں دیا ست بطی نے سوچا اب حوارے ہتنا پور کی کون رچھا کرے گا اس ج کو کون دیکھے گا تو اسی سمیں انہوں نے اپنے پہلے والے بیٹا بیاس کو بلایا انہوں نے اپنے پہلے بیٹا بیاس کو بلایا اور آدھے دیا جاؤ بیٹا تو بھی سب کے دونوں کے ساتھ میں بیہار کرو ان دونوں استریوں کے ساتھ میں بیہار کیا دونوں استریوں سے ایک ایک بیٹا پیدا ہوا ایک سے انڈوں پیدا ہوئے دوسرے سے دس راشت مہاراج انڈ اور جب دس راشت کا جنم ہوا دس راشت کی سادھی گندھاری کے ساتھ میں ہوئی انڈ کی سادھی کنتی کے ساتھ میں ہوئی ایک دن گندھاری نے اپنی اچھا پرگٹ کر دی کس سے بیاس جی سے بیاس جی سے کہنے لگی پرگو ہمارے ایک سو ایک بیٹا پیدا ہو بیاس جی بولے یہ ہم اس تیس آئی ہوگا گندھاری کرپتی ہو گئی اب جب گندھاری کرپتی ہو گئی دو سالیں بیٹ گئی گندھاری کے کوئی بالکے نئے پیدا ہوئے اب گندھاری بڑی چکر میں پڑی سوچ رہی تب تک کہ دار کنتی کے ایک بیٹا پیدا ہو گیا جس کا نام یوں دشتر رکھا گیا اب تو پڑی جلی گئی ہے گندھاری کرپتو بہو گرائے دو بولی ہم اسے دیکھنا نہیں چاہتے ٹھیکوا دو اسے میرے مہنوں سے بیاس جی آئی بولی تم نے بہت برا کیا بولی اسے پھیکوا دو میں دیکھنا نہیں چیتا ہو ہاں تو بیاس جی آئے بولی نہیں پھیکو نہیں ایک لوٹے میں چل مگایا اور جب تھنڈے چل کے چھیٹے مارے تو اس پتھر کے 101 ٹکڑے ہو گئی بولی اب دیسی گھی کے گائے میں 101 گھڑے مگاؤ اور دیسی گھی بھرو ان میں ایک ایک ہکڑے کو رکھ دو اور دو سال بعد کھولنا اب اب بولے دو سال بعد کھولنا اب جب وہ دو سال بعد گھرے کھولے گئے تو 101 پیٹا ساتھ میں دریوں دھن بھی پیدا ہوا تھا ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام دو سالہ رکھا گیا جو چہدرت کو بھی آئی گئی تھی اسی چہدرت نے سات مہارتھیوں کے ساتھ میں ارجن کے پتر ابھی منو کا بد کیا تھا لیکن ارجن نے بھی یہ سپت کھائی تھی جب تک چہدرت کو مار نہیں دوگا تب تک چھل کی لین نہیں سوگا سون ہوتے تک اگر میں نے چہدرت کو نہیں مارا تو میں خود اگر میں خود کرکے آتمتیا کرکے مر جاؤ گا پانڈبوں نے بڑی کوشش کی اپنے بھہیا یعنی کی پانوئی کو بچانے کے لیے لیکن بچائی نہیں پائے بھگوان کنہیا نے سورس پہنے سے ہونے سے جہدرت کو سامنے کر دیا ارجن نے پانڈیا سر کاٹ دیا جہدرت کو مار دیا ایک بار انہوں نے اندر پشت مہل بنبایا پریچھ جی ایسا مہل تھا جہاں جل تھا وہاں تھل نجر آرہا تھا اور جہاں تھل تھا وہاں جل نجر آرہا تھا ایک بار یقی کروایا کس نے پانڈبوں نے تو دریو دھن کو بلائیا دریو دھن چکر میں پڑ گیا وہ مہل کا نجارہ دیکھ کرکے جہاں جلے وہاں تھلے جہاں تھلے وہاں جلے اب چکر میں پڑ گئی اور جب چکر میں پڑ گئی تو دریو دھن جو تھا اس نے جانا پانی بھڑا ہوا ہے تو دریو دھن نے جیسے ہی چھلانگ لگائی تو دریو دھن بھائی نے گر پڑا تب تک دروپتی نے دیکھ لیا دروپتی تانی مار کر کے ہسنے لگی اب سمجھ گئی ایک بارے ٹمارے میں آئی اندھے کے اندھے ہی دریو دھن کا کھون کھول اٹھا دریو دھن بھائی سے سامی آیا سگنی سے بولا ماما جی کوئی ایسا کھل رکھا جاؤ جس میں پانڈبوں کو ہلایا جائے میں دروپتی کو ننگا کر کے پیچھنگوں پہ دیکھنا چاہتا ہوں سگنی کہنے لگا تم چندھا مت کرو جواں کھلویا پانڈبوں کو پانڈب مہلوں کو ہار گئے سب کو چھار گئے یہاں تک اپنے بھائیوں کو بھائیوں کی بات چھوڑو دروپتی کو بھی ہار گئے جب دروپتی کو ہارے تو دریو دن بولا دسواسان جا دروپتی کو کھینج کر کے لیا میری شبہ میں دسواسان پہنچا بولا ہوئے شلو تمہارا بولا ہوئے دروپتی بولی ہوئے مجھے کیا کل چھوڑی رہا نہیں سمجھنا میں کبھی نوکروں کے ساتھ میں نہیں جاتی ہوں اس سے کہتنا کھوڑا ہے دسواسان کہنے لگا اگر چلے گی نہیں تو میں ترے گیس پکڑ کر کے کھینج کر کے نیچ لوں گا دروپتی سمجھ گئی لگتا ہے دروپتی رونے لگی ہے اور جب سواہ میں لائے گئی دروپتی سبھی لوگ بیٹے ہوئے ہیں دریو دن سے بولی ہے دروپتی کیا کر رہے ہو دیبر ارے بھا بھی تو ماں داکی لوتی ہے تمہیں یہ بھی نہیں لگ رہا تمہیں سرم نہیں لگ رہی ہے سبھی لوگ بیٹے ہوئے سواہ لگی ہوئی ہے تم مجھے ننگا کر رہے ہو دریو دن گلگا دروپتی یہ بات تُنہیں ست کہی تھی اندہی کے اندے ہوتے ہیں پھینکتے ساری کیونکہ اندھوں کی سواہ لگی ہوئی ہے تجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سارے پھینکتے اور پہچا میری جنگوں پر دروپتی بولی ہوئے ایسی باتیں مجھ سے مت کرنا پاچو پانڈبو کے پاس میں دھوڑ کر کے پہنچی پرمو ارے میں نے سنا کسی کے گرچنے سے بالک گر جاتے ہیں لیکن رونے لگی ہے پاچو پانڈبو نے اپنے سر کو نیچے جھکا دیا دروپتی سوچنے لگی اب میری لاج کو بچانے والا کوئی نہیں ہے تو دروپتی نے کیا کیا کی پیتے پاچو پانڈبوической کی محر آیا کوئی نجول 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 موسیقی 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 موسیقی